اللہ اکبر میرے غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ کی شان سنیے میرے غوثی آزم کی ایک بڑی پیاری شان سنیے بسرا کی رہنے والی وہ رت جس کا بچہ فوتو گیا گئے آپ کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار گئے وہ بیٹا انتقال کر گیا بعد انتقال آپ نے اسے زمین میں دفن کرنا پسند نہ کیا گوارا نہ ہوا اس قدر اپنے بیٹے سے پیار محبت گئے آپ نے اسے دفن کرنے سے منع کر دیا اسے اپنے گلے میں باندھ لیا دوپٹے میں باندھ لیا پھر بسرا کے بازانوں میں گمتی ہے لوگوں نے کہا اوہ اللہ کی بندی تجھے کیا ہو گیا گے یہ سڑ جائے گا بدبو آئے گی ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے اس بچے کو دفن کر ڈالو آپ نے کہا کوئے نہیں میں اپنے بیٹے کو دفن نہیں کروں گی اگر اس کی بدبو کی وجہ سے مجھے موت آ جائے مجھے وہ بھی قبول گئے میں جنگلوں پہاڑوں میں چلے جاؤں گی مجھے وہ بھی منظور ہے ایک میرے غوثی آزم کا مرید بسرا کے بازار میں مل جاتا گئے وہ کہتا عورت اوہ مائی مجھے پتا گئے تجھے اپنے بیٹے سے کتنا پیار گئے تو اسے جدا نہیں کرنا چاہتی ہے ایسا کر بغداد چلے جاؤ میرا پیر غوثی آزم وہاں موجود ہے ان کے پاس چلی جاؤ کہا وہاں کیا ہوگا کہا میں تمہیں ایک ترقی بتاتا ہوں جب بغداد جاؤگی غوثی آزم کے دروار سے پہلے ایک وادی آئے گی دائیں طرف جنگل آئے گا پہاڑیں آئیں گی ادھر چلی جانا ادھر جا کر کے ان جنگلوں میں اپنے بیٹے کی لاش کو رکھ دینا میرا پیر غوثی آزم ہے ہر دن نماز اثر کے بعد چالیس مریدوں کے ساتھ ادھر سے گزر فرماتا گئے ادھر سے نکلتا گئے گست کرتا گئے جب وہ گزرے جب وہ گزرتا گئے اُس جنگل کی طرف نظر ڈالتا گئے پھر جلال ہوتا گئے جلال کی وجہ سے اُس جنگل کی طرف نظر ڈالتا گئے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اور یہاں تک کہ اُن کے وہ چالیس جو مرید ہوتے گئے وہ بھی یا سختے میں یا موت کے عالم میں چلے جاتے گئے میرا پیر دور تک چکر لگا کے واپس آتا گئے ان کا جلال کم ہو جاتا گئے واپسی میں حالت نرم ہوتی گئے طبیعت کو جوش آتا گئے آپ نرمی سے ان پر رحم دلی سے یہ کہتے گئے کم بیزن اللہ یہ کہتے ہوئے انہیں کہتے گئے او میرے مریدوں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ نمازِ مغرب کا وقت آ گیا ہے اتنا کہتے گئے وہ جو ہم ان کے مرید پہلے جلالِ جلالِ نگاہِ غوثی آزم سے مر چکے ہوتے گئے وہ جلالِ رحمی سے کم بیزن اللہ غوثی آزم کے کہنے سے وہ زندہ ہو جاتے گئے جا اپنا بچہ وہی ڈالتے ہیں جب میرا پیر ادھر سے گزرے تو ادھر نہ دیکھنا جنگل میں چھپکے بیٹھ جانا اپنا بیٹا جنگل میں رکھنا جب وہ نگاہِ جلال ڈالیں چالیس مرید مر جائے پھر تو اپنا بیٹا اٹھانا جب میرے غوثی آزم آگے گزر جائیں اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کے ان چالیس لاشوں کے بیچ میں رکھ دینا پھر جب وہ واپس آئیں گے کہیں گے کم بیزن اللہ وہ ان کے چالیس اٹھیں گے تیرا بیٹا بھی اٹھے جائے گا یہ صلاح کی مشورہ غوثی آزم کے مرید نے دیا یہ بسرا کی رینے والی عورت دوڑی دوڑی بغداد پہنچئے اثر کے بعد کا وقت آ گیا ادھر ازان ہوئی اثر کی نماز کی ادھر اس نے اپنا بیٹا جنگل میں رکھ دیا ادھر دیکھا یقیناً ہوبا ہو اسی طریقے سے ہوا غوثی آزم کا گزر ہوا مختصر سنیئے آپ نے نگاہ جلال ڈالی آپ کے چالیس مرید حالت سکتا میں یا انتقال کر گئے پھر آپ گزر گئے اس عورت نے چھپ کر کئی سب دیکھا اس کے بعد اس نے اپنا بیٹا اٹھایا اٹھا کے ان چالیس کے بیچ میں رکھ دیا میرے غوثی آزم ادھر سے چکر لگا کے ذکر کرتے ہوئے واپس آئے آپ کا جلال ختم ہو گیا تھا اب آپ کے اندر رحم آ گیا تھا آپ نے فرمایا کم بیزن اللہ او میرے مرید اٹھو نماز مغرب کا وقت ہو گیا گئے یہ چالیس تو اٹھ گئے لیکن وہ عورت کا بچہ نہیں اٹھا گئے میرے غوثی آزم نے فرمایا او بتاؤ یہ ایک لاش کشکی رہ گئی ہے جو زندہ نہیں ہوا گئے آپ میں سے آپ کے وہ مری آپ کے وہ ساتھی جو بغداد کے بڑے چار مشہور بڑے بڑے ولی ہیں جو مردہ زندہ کر دیا کرتے تھے حضرت شیخ علی بن مصر غیتی ہیں آپ بول پڑے اے عبدالقادر جی لانی یہ ہم میں سے نہیں ہیں ہم چالیس تو پورے گئے یہ کوئی اور ہے میرے غوثی آزم کو جلال آیا فرمایا چائے کوئی بھی ہے میرے چالیس کے بیچ میں تھا او بیٹا چل اٹھ جا تیری ماں ادھر جنگل میں رو رہی ہے اب وقت ہو گیا ہے یہ ہیں غوثی آزم یہ ہیں غوثی آزم اب میں اور شان ہے آپ کو کیا سنا ہوں یہ ہیں غوثی آزم اللہ اکبر بغداد کی جامعہ مسجیر میں آپ بیان فرما رگے گئیں وقت کے کتب بھی غوث بھی شیخ بھی علماء بھی دور دراز سے چل کے آتے گئیں آپ کا بیان سننے کے لئے دس بیس بندے نہیں ہوا کرتے تھے تاریخ لکھیئے بہجت الاسرار اٹھا کے دیکھئے آپ اس کے لعبہ اور کتب اٹھا کے دیکھئے جس کو والا دیکھنا ہوا کے دیکھ لیں اللہ اکبر ہر مجمع میں میرے غوثی آزم جب بیان کرتے اب بغداد کی جامعہ مسجیر کے ممبر پہ بیٹھتے آپ کے مجمع میں کبھی بھی ستر ہزار سے کم لوگ نہیں ہوا کرتے تھے بیان کے بعد یہ تاثیر ہوتی تھی آپ کے بیان کی یہ کیفیت ہوتی اگر ڈاکو آیا گئے تو وہ گھر کے جاتا اگر بیمان آیا گئے گلمہ پڑھ کے چلا جاتا اور جو عاشقہ دہتے ان کے سینے آپ کی وہ پیاری ہوا سنتے گی دل پھٹ جاتا مر جاتے کئی کئی جنازے آپ کے بیان کے بعد اٹھا کرتے اللہ اکبر بیان کر رہے گئے ادھر اللہ اکبر میرے غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر رہے گئے آپ کے مجمع میں حضرت شیخ علی بن نصر ہیتیویں ہیں فوراں ان کی آنکھ لگ گئی آپ سو گئے خواب میں کیا دیکھا میرے سونے مدنی آگئے گئے آپ میرے آقا کی زیارت کر رہے گئے غوثی آزم نے بیان روک دیا نیچے اترے ممبر سے ان کے پاس ادب سے کھڑے ہو گئے جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ علی بن نصر ہیتی کی آنکھ کھلی آپ نے دیکھا شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوثی آزم سامنے کھڑے گئے آپ بھی کھڑے ہو گئے آپ نے کہا شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوثی آزم آپ کیوں آگئے کیوں یہاں کھڑے گئے اتنا مجمع آپ کا بیان سن رہا تھا آپ نے بیان روک کے ممبر سوطر کے یوں کیوں کھڑے گئے میرے غوثی آزم نے فرمایا شیخ علی بن نصر ہیتی تو کیا جان رہا گئے تو کیا سمجھ رہا گئے تو خواب میں میرے سونے مدنی کو دیکھ رہا تھا میں بیان کرتے ہوئے ممبر سے دیکھ رہا تھا اسی لئے یہاں کے عدب سے کھڑا ہو گیا تھا میرے غوثی آزم سب کو جانتے ہیں دل میں کیا چل رہا بار کیا چل رہا ہے اللہ پاک ان کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی غلامی عطا فرمائے ان کی غستاخیوں سے بچائے غوثی آزم کا راستہ وہی ہے جو میرے نبی کا راستہ ہے انشاءاللہ جو ان سے سچی عقیدت و محبت رکھے گا میرے غوثی آزم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ہی مریدوں میں سلسلہ قادریہ میں اٹھایا جائے گا اللہ ہماری عقیدتوں کو محبتوں کو غلامیوں کو قبول فرمائے وَمَا عَلِيْنَ الْوَلَاقَ